ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیا جب آفیس سے گھر واپس آئی تو اس نے جیک کو کچن میں پایا پر آج کا دن خاص تھا کیونکہ آج ان دونوں کی ویڈنگ اینیورسری تھی اور جیک ایکسپیک کر رہا تھا کہ آج تانیا جلدی گھر واپس آ جائے گی پر آج کے دن بھی وہ لیٹ گھر آئی شاید وہ بھول گئی تھی کہ آج ان دونوں کی ویڈنگ اینیورسری ہے جیک گھر سے کام کیا کرتا تھا اور گھر پہ رہ کے گھر کے سارے کام سبھالتا تھا کبھی تانیا کو شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا ہر روز تانیا جب آفیس سے گھر آتی تو اس کا ڈنر اسے تیار ملتا تھا پر پچھلے دو مہینوں سے تانیا کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بدل چکا تھا وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی وہ اب پہلے کی طرح اس سے سچی محبت نہیں کرتی تھی وہ بچتا رہی تھی کہ اتنے امیر اور سکسیسفل ہونے کی باوجود اس نے جیک سے شادی کر لی جو کہ ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا آج تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا میرا خون کھولتا ہے جب میں تمہیں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں ہاں آج رات میں اس قصے کو ختم کر دوں گی اب میں مزید اس کے سامنے ناٹک نہیں کر سکتی thank you so much for everything ارے ظاہر ہے i love you اور یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں hey i'm home hey honey آج تم پھر لیٹ گھر آئیں مجھے لگا آج تم جلدی آوگی کس لیے کیا تم بھول گئی آج ہماری ویڈنگ انیورسری ہے oh yeah sorry office میں ایک ضروری کام آ گیا تھا it's okay baby میں نے آج تمہارا favorite soup بنایا ہے really how nice of you jack تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو نا پہلی دفعہ دیکھا تھا اسی دن سے میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا پیار تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہو سکتا happy wedding anniversary شروع کریں شروع کریں آہ 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 ٹھہرو میں تمہیں ٹیشو لاکی دیتا ہوں ٹھیک 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 موسیقی 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 اوف جیک کتنا خوش ہو جائے گا نا میں نے ٹکٹس بک بھی کروا لیے ہیں وہ ہمیشہ سے پیرس جانا چاہتا تھا ای تنک یہ اس کے لیے بیسٹ برٹے سرپرائز ہوگا ایم سو ایکسائیڈ اوف صبح اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا جب میں نے اسے بتایا کہ آج رات میں لیٹ کر آنگی مجھے اتنا برا فیل ہوا خیر آج جب میں اسے سرپرائز دوں گی تو اس کی ساری ناراضگی دور ہو جائے گی ہاں اوکے بائی ہاں اوف یہ تمہاری نیلی نیلی آنکھیں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں خیر تم جانتے ہو کہ تمہاری اس کھڑوز بیوی کے ہوتے ہوئے ہمارا ساتھ ہونا تو ناممکن ہے ارے تم کیوں فکر کرتی ہو اگلی انیورسری اس کی زندگی کی لاسٹ انیورسری ہوگی پھر تم بھی میری ہوگی اور یہ خوبصورت گھر بھی ہمارا ہوگا تو کیسے کروگے یہ تم سمپل اس کے فیورٹ سوپ میں زہر ملا کے ہلو ہلو تانیا تم ٹھیک ہو نا اگر آپ مجھے اس مشکل وقت میں سہارا نہ دیتے تو شاید میں اس آدمی کی بے وفائی کو سہ نہیں پاتی اب میں سکون میں ہوں اگر آپ مجھے اس کے لئے اگر آپ مجھے اس کے لئے اگر آپ مجھے اس اگر آپ اپنے مجھے اس وقت میں مجھے اس میں کافی دن کے بعد سٹوری پوسٹ کریں کیونکہ میں نیو سٹی میں موو ہو رہی تھی اور گھر وغیرہ بھی چینج کر رہی تھی تو اس وجہ سے مجھے بلکل بھی ٹائم نے مل رہا تھا انیمیشن پر کام کرنے کا اب میں کوشش کر کے تھوڑا سا جلدی سٹوری پوسٹ کرنے کے کوشش کیا کروں گی اور میری پیٹرنز کا بہت بہت چکریہ جو مجھے یوٹیوب سے باہر سپورٹ کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ شاوٹ آٹ دینا جاؤں گی اپنی سسٹر کو انہوں نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے چینل کا نام ہے اینیمیٹڈ ہورر سیریز تو پلیز وہ چینل ضرور جا کے دیکھیں اور سبسکرائب کریں ان کے باس بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ہیں ہورر سٹوری کے جو وہ فیوچر میں لانے والی ہیں اپنے چینل پہ تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے تو ضرور جائیں ان کا چینل چیک آٹ کریں ٹویٹر انسٹرگرام اور فیس بک پہ آپ انہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں جہاں میں اپ ڈیٹس ڈالتی ہوں اپنی لیٹسٹ ہورر سٹوری کی so i'll see you all in my next horror story until then bye